سبق نمبر دو سو اٹھتر آیت نمبر اکتالیس سے چانوے تک لسن نمبر دو سیونٹی ایٹ آیت پورٹی ونٹو نائنٹی سکس وہ اصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے شمال اشمل یا شمل کی جمع ہے بائیں جانب بائیں سمت عام طور پہ ہم الٹا ہاتھ کہتے ہیں اور ان کو اصحاب الشمال کیوں کہا گیا کیونکہ ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ما اصحاب الشمال کیا ہیں وہ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے یعنی کون ہیں وہ کن کی بات ہو رہی ہے کیا حال ہوگا ان کا تو بنیادی طور پر یہ اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کی باتوں کا انکار کرنے والے اور منافقین ہیں یہ کہاں ہوں گے پی سمومن سخت گرم ہوا میں سموم کا لفظ جہاں یہ سم سے ہے سین میم میم سم کہتے ہیں زہر کو اسی سے سموم ہے بعد سموم کہتے ہیں لو کو ایسی ہوا جو سخت گرم بھی ہو اور جسم پر زہر کا سا اثر کرے اور مسام میں گز جائیں جہنم میں چوکے شدید آگ ہوگی اور اسی مناسبت سے پھر ہوا بھی گرم ہوگی آگ برس رہی ہوگی سورت طور میں بھی اس کا ذکر آتا ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم تو اصحاب الشمال جہاں وہ شدت کی گرمی میں ہوں گے سخت حرارت میں وحمیمن اور کھولتے پانی میں حمیم حامیم میم سے حمہ بخار کو بھی کہتے ہیں اور حمیم دلی دوست کو بھی کہتے ہیں جس کے لئے اس کا دوست غیرت کھاتا ہے یا اندر سے اُبلتا ہے اور یہاں مراد حمیم سے گرم پانی ہے کھولتا پانی قیامت کے دن اہل جہنم کو پینے کے لئے گرم پانی دیا جائے گا اُبلتا پانی اور نہ صرف یہ کہ پینے کے لئے بلکہ ان کے سروں پر بھی ڈالا جا رہا ہوگا عام طور پر ہم گرمی کی شدت بجھانے کے لئے کم کرنے کے لئے سر پہ پانی ڈال لیتے ہیں لیکن پانی اگر تھنڈا ہو تو کچھ فائدہ دیتا ہے لیکن اگر جلتی ہوئی آگ میں پانی بھی اُبلتا ہوا سر پہ ڈالا جائے تو اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے ایک دوسری جگہ آتا ہے یُسبب من فوق رؤوسهم الحمیم کہ ان کے سروں پر اُبلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کبھی گرم پانی کے شاور سر پہ کھل جائے ایک لمحے کے لئے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں اور اس کھولتے پانی کے اثر سے پھر کیا ہوگا ہے جو سر پہ پڑے گا تو انتڑیاں باہر آ جائیں گے وَزِلِّمْ مِنْ يَحْمُوم ظِل سایہ اور سایہ خالص دھوئے کا یہ حموم جو ہے یہ اسم ہے ایسا دھوئا جو گرم بھی ہو سیاہ بھی ہو اور تھک بھی ہو کالا سیاہ گرم دھوئا اب جہاں آگ جل رہی ہو وہاں پر دھوئا بھی ہوتا ہے لو بھی ہے اُبلتا پانی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دھوئا بھی ہے اور جب دھوئا ہوتا تو آنکھوں بھی پڑتا ہے ریسنٹلی تو شاید آپ نے کوئی ایسا ایک سپینس نہ کیا ہو لیکن یاد کریں کبھی آپ نے آگ جلائی ہو اور اس کا دھوئا آپ کی آنکھوں میں آیا ہو تو اہلِ جہنم کے لیے دھوئا ہوگا اور دھوئا بھی سخت کالا حمت انجنہ کوئلے کو کہتے ہیں کوئلے کی طرح سیاہ دھوئا لَا بَعْرِ دِن نَا وَا ٹھنڈا ہوگا وَلَا كَرِيم اور نا اچھی قسم کا فائدہ من انہیں دھوئا اٹھتا ایسے لگے گا جیسے کوئی امبریلہ چھا رہا ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت زیادہ دھوئا ہوتا ہے تو نیچے بادلوں کی طرح اس کا کچھ نہ کچھ سایا بھی ہو جاتا ہے لیکن جہنم کی آگ سے نکلا ہوا یہ دھوئا تھنڈک نہیں پہنچائے گا لَا بَعْرِ دِن جیسے کہ سورت مرسلات میں آتا ہے انطلقوا الى ظل ذی سلاس شعب لا ظلیل ولا يغنی من اللہب چلو سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے جو سایا دینے والا نہیں یعنی ہے سایا کہ وہ سایا نہیں دے رہا ولا يغنی من اللہب اور آگ سے بچا بھی نہیں رہا اور کریم امدہ اور فائدہ دینے والا یعنی ایسا دھوئا ہے جس کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا اور فائدہ مند بھی کو نہیں یعنی وہ ایسا سایا ہے کہ جو فائدہ نہیں دیتا اور کریم کا لفظ خوش منظر کے لئے بھی آتا ہے قرم انگور کی بیل کو کہتے ہیں نا تو انگور کی بیل اگر آپ نے کبھی دیکھی اور لٹکتے انگور تو وہ خوبصورت منظر بھی پیش کرتے ہیں یعنی وہ ایسا سایا ہے جو دھوئے سے ہے جس سے نہ تھندک ملتی ہے اور نہ ہی کوئی اچھا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کیا وجہ ہے ان کے ایسی جگہ پر جانے کی اور ان مصیبتوں کو جھیلنے کی انہم کانو قبل ذالک مترفین انہم بے شک وہ کانو وہ سب تھے قبل ذالک اس سے پہلے کس سے اس جہنم میں آنے سے پہلے یعنی دنیا میں کس میں سے مترفین میں سے مترفین جمع ہے مترف کی مترف کہتے ہیں خوشحال انسان کو جس کے پاس بہت سی نعمتیں ہوں تو کیا خوشحال ہونا نعمتوں کا کسی کے پاس ہونا کوئی بری چیز ہے کوئی گناہ کی بات ہے نہیں نعمتوں کا ہونا تو برا نہیں اصل برائی کیا ہے نعمتوں پر شکر گزار نہ ہونا اور نعمتیں دینے والے کو بھول جانا تو انہم کانو قبل ذالک مترفین دنیا میں وہ بہت خوشحال قسم کے لوگ تھے بہت کھاتے پیتے لوگ تھے عام زبان میں جو کہتے ہیں یعنی دنیا میں انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا بہت زیادہ نعمتیں پا کر گناہوں پر اکڑ گئے وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَقَانُوا عَرْتْهِ وَوْ يُسِرُّونَ اسرار کرتے اڑ جاتے سختی سے جم جاتے باز نہ آتے کس سے عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ بڑے گناہ سے ہنس کہتے ہیں بنیادی طور پر ایسے گناہ کو جو قسم توڑنے سے متعلق ہو یا پھر کوئی وعدہ توڑنے سے متعلق ہم سب نے بحیثیت انسان اللہ سبحانو تعالیٰ سے ایک اہد کر رکھا ہے کس بات کا؟ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اس کو رب ماننے کا اس کی اطاعت کا تو کچھ لوگ تو پہلے ہی درجہ پر انکار کر دیتے لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی اور کچھ اس کو پار کر کے پھر اپنی من مانی کرنے لگتے وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ اور یہاں پھر صرف اہد توڑنے کے معنوں میں نہیں بلکہ گناہِ عظیم کی طرف اشارہ ہے اور کیا ہے گناہِ عظیم؟ اِنَّا الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمِ اور شرک کے بعد جتنے اور کبیرہ گناہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں سورة تور میں آپ نے پڑھا کہ جنت میں جانے والے کس طرح رہتے تھے اس دنیا میں اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں اللہ سے درتے ہو رہتے تھے اس کے برعکس یہ لوگ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا گھر والوں کے بیچ میں اپنے خاندان فاملی میل ملاک کے لوگ ان میں بیٹھ کر خوب گپ شپ کرتا خوب انجوائے کرتا خوب مزے کرتا کیونکہ اس نے دنیا کو مزے کی چیزی بنا رکھا وَكَانُوا يَقُولُونَ اور وہ کہا کرتے تھے یعنی اصحاب الشمال میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے اَعِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے یعنی پھر سے زمین میں دفن ہونے کے بعد خاک بن جائیں گے وَعِذَامًا عَزْم کی جمع اور ہڈیاں یعنی ہڈیوں کا چورا بن جائے گا ہمارا گوشت بوس ختم ہو جائے گا ہماری ہڈیاں باقی رہ جائیں گی اَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہم البتہ پھر اٹھائے جانے والے ہیں پھر دوبارہ کوئی زندگی ہوگی پھر اٹھنا ہوگا سورة یاسین میں بھی آتا نا قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِذَامَ وَوَحِي الْعَمِيمِ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں اور پھر ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ انسان بنا جائے اَوَعَبَعُنَ الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے علاوہ ہمارے پہلے باپ دادا بھی وہ بھی اٹھائے جائیں گے اَوَلُونَ اَوَّلُ کی جمع ہے اگلے پہلے اور آبا اب کی جمع ہے کیا ہمارے پہلے باپ دادا وہ سب بھی اٹھائے جانے والے ہیں قُلْ کہہ دیجئے اِنَّ الْأَوَّلِينَ وَلَآخِرِينَ بے شک پہلے اور پچھلے اَوَّلُ وَآخِر سَبْكِ سَبْ لَمَجْمُوعُونَ البتہ جمع کیے جانے والے ہیں مجموعون جمع ہے مجموع کی سب کو جمع کیا جائے گا سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ مِقَات کہتے ہیں مقرر شدہ وقت کو یا مقرر جگہ کو اسم ظرف ہے اشارہ ہے قیامت کی طرف اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مقرر دن معلوم جو سب کو معلوم ہے کہ وہ دن آنا ہے لیکن خاص علم اس کا کہ کب آنا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّعَةِ أَيَّانَ مُرْصَاهَا قُلْ إِنَّمَ عَلْمُهَا إِنْدَ رَبِّي وہ کس کو معلوم ہے میرے رب کو معلوم ہے یعنی اس کا نام اور اس کا واقع ہونا تو معلوم ہے لیکن کب ہوگا precisely وہ کس کو پتا ہے اللہ کو معلوم ہے تو وہ اس معلوم دن میں سب جمع کیے جائیں گے جہاں تک انسانوں کے جمع ہونے کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے سورة القحف میں آتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے ایک بھی نہیں نکلے گا کہیں اور ایک بھی نہیں بچے گا ایک بھی نہیں بھاگے گا ایک بھی کہیں نہیں گم ہو سکے گا وَحَشَرْنَاهُمْ تغابن میں آتا ہے يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابٌ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر زیرو کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے آمال کا حساب کتاب دینا ہے اور ایک ایسے دن اکٹھونا ہے جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَ الدَّالُون پھر بے شک تم اے بھٹکنے والو اے دالون دالون کس کی جمع ہے دال کی داد لام لام اس کا روٹ ہے کس سے بھٹکنے والو ہدایت سے بھٹکنے والو ہدایت سے دور جانے والو ہدایت کا راستہ چھوڑنے والو اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور اپنی منمانی کی زندگی بسر کرنے والو اَيُّهَ الدَّالُون الْمُكَذِّبُون جھٹلانے والو کس کو روز قیامت کی خبر کو تصدیق نہ کرنے والو کس کی طرف اشارہ ہے کس کو خطاب کیا جا رہا ہے اصحاب الشمال ہی کو اصحاب الشمال ہی اَبْدَّالُون اَرُعَ الْمُكَذِّبُون ہے اب دیکھو تو صحیح تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیا دنیا میں تو تم بہت کھاتے پیتے لوگ تھے اب دیکھو کھانے کو کیا ملتا ہے لَاَاكِلُون البتہ کھانے والے ہو اَاكِلُون جمع ہے اَاكِل کی اَاكِل کی نہیں قَاف اور قَاف میں فرق ہے لَاَاكِلُون البتہ کھانے والے ہو کہاں سے کھانے والے ہو کہاں سے تمہارا کھانا آنے والا ہے مِن شَجَرِن ایک درخ سے مِن زَقُّون 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 کے درخ سے یہ نہیں کہا شَجَرَتُ الزَقُّون مِن شَجَرَتُ الزَقُّون بھی کہا جا سکتا تھا لیکن یہ جو مِن زَقُّون ہے یہ تحقیر کے لیے ہے اور زیادہ اس کو حقیر بتانے کے لیے ہاں ہاں تم کھاؤگے کہ ایسے درخ سے جسے زَقُّون کہا جاتا ہے اور سورة الدخان میں بھی آپ نے دیکھا کہ زَقُّون کے کھلانے کے وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے ذُق کھا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ تم تو ماشاءاللہ بہت زبردست بڑے بَعِزَّتُ عَنَرِبُل شخصیت ہو يُورْ هائِنیس اب اس کو کھاؤ تم دنیا میں بہت عزت والے بنتے تھے اب دیکھو تمہاری کیا شامت آتی لَعَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّون فَمَالِئُونَ مِنْ هَلْبُطُون پھر بھرنے والے ہو اسی سے پیٹوں کو مَالِئُونَ مَالِئُن سے مَلَأَ بھرنہ قَالَ الْمَلَأُو پیچھے پڑھ چکے آپ ہی تو مَلَأ کا لفظی معنی ہوتا ہے بھرنہ سرداروں کو کیوں مَلَأ کہا گیا کیونکہ وہ دلوں کو شان و شوقت سے روب سے بھر دیتے ہیں بھتون بطن کی جمع ہے یعنی ایسا نہیں کہ اگر کوئی ناپسندیدہ کھانا ملے گا تو وہ کھائیں گے نہیں جو بھی ملے گا کھائیں گے اور جب شدت کی بھوک ستائے گی تو زقوم سے ہی پیٹ بھر لیں گے حالانکہ انتہائی کڑوا ہوگا انتہائی بدزاقہ ہوگا دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی انسان کسی جیل میں ہوتا ہے تو اس کو اپنی مرضی کا کھانا تو نہیں ملتا کبھی کھانے کو دل نہ چاہیں تو ایسے لوگوں کو سوچ لیا کریں کہ دنیا کے ماملے میں اگر انسان اپنے سے نیچے والے کو سوچے تو ماملہ آسان ہو جاتا ہے پھر شکر آتا ہے تو جو بھی سامنے رکھا اس پر انسان آنسوں نہیں بہاتا شکر کرتا ہے شکر ہے کہیں ملا ہے تو دنیا میں جن لوگوں کے پاس نہیں یا کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے کھاتے یا پھر کسی جیل میں ہوتے تو کیا ملتا ہے ان کو انتہائی ناغوار کھانا بعض اوقات اور پھر اس کے بھی عوقات مقرر ہوتے وہ سے پہشے دن میں پڑھ رہی تھی کیج پریزنس کے بارے میں کہ ان کو جس ففٹین منٹ کے لیے کھانا دیا جاتا ہے جو کہ انتہائی بدمزہ قسم کا اور اگر کوئی نہ کھائے تو ففٹین منٹ کے بعد واپس لے لیا جاتا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے اچھا ابھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ٹھہر کے کھالیں گے ابھی رکھو اچھا فریج میں اٹھا کے رکھ دو بعد میں گرم کر کے کھالیں گے ہر سہولت میں اثر ہے اٹھایا وہاں سے مایکرو میں ڈالا اور جب جی چاہا بیٹھ کے کھالیا کہ وہاں کیا ہوتا ہے ایک سرٹن ٹائم پر ایک خاص وقت پر ملتا ہے نہیں کھانا نہ کھاؤ عید کے دن بھی ان لوگوں کو سوکھی روٹی اور ٹھنڈا گوش دیا گیا تو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر دنیا ہے ایسے پریزنس کے جب ہم حالات پڑتے ہیں تو دل کہاں پڑتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں یہ تو بہت ہی اچھا ہے اس کے مقابلے میں جو وہاں ہے زکوم آپ دیکھیں کہ کریلے کڑوے پاک جائے نا تو رکھ دیتے ہیں نہیں کھا جاتے چھوڑو پرے حالانکہ کتنی میند کتنی کوش پہ نہیں کیا کیا دھو دھو کے پکاتے ہیں اس کو لیکن پھر بھی بعض اوقات وہ نہیں ٹھیک ہوتے اور کڑوے ہی نکل آتے ہیں تو ایسی صورت میں نہیں کھاتے کچھ اور کھا لیتے ہیں لیکن وہاں کیا کچھ اور نہیں ہے یہی ہے یہی کھاؤ اور انتہائی کڑوہ انہیں کہ باوجود پیٹ بھر کے کھا لیں گے ایک اور چیز بھی ہوتی نہیں جب انسان بعض اوقات ڈپریشن میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے تو کھانا شروع کر دیتا ہے زیادہ کھانے لگتا ہے سب کے ساتھ انہیں لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اور پھر وہ ضرورت ہو یا نہ وہ کھاتے جاتے ہیں تو یہاں بھی کیا فَمَالِئُنَ مِنْحَلْبُتُون پیٹ بھرتے جائیں گے اور ایسی بھی کہانے دنیا میں بھی مومن ایک آنٹ سے کھاتا ہے اور کافر ساتھ سے تو وہاں بھی چاہے زقوم ملے پھر بھی کھا لیں گے اور پھر جیسے کریلے کھا کے پیاس زیادہ لگتی نام طرح اسی طرح زقوم کے بعد بھی شدید پیاس لگی گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ پھر پینے والے ہیں اسی پر اُبلتا پانی کھالتا پانی کبھی سخت گرم چاہے کا ایک سب بھی لے لے انسان تو کیا ہوتا ہے اور یہاں کیا ہے اُبلتا پانی صورت کھاہ میں بھی آتا ہے نا کہ بِمَا اِنْكَ الْمُحْلِ يَشْوِ الْوُجُوْحِ وہ صرف پانی نہیں ہوگا کہ جو اُبلتا ہوا پی لیں بلکہ وہ مُحَل کی طرح ہوگا اور مُحَل کے تیل کی تل شٹ اور وہ بھی اُبلتی ہوئی يَشْوِ الْوجُوْمُ وہ بھون ڈالے گا اور ایک اور جگہ کہ آتا ہے جہنم میں جلنے کے بعد جو جسم پھولے گا اور زخم پڑیں گے اور اس میں صرف پانی نکلے گا اور پیپ نکلے گا وہی ایک نالے میں کٹھا ہوگا اسی کو پھر پینے کو دے دیا جائے گا يُسْقَ مِمَّا اِنْ صَدِيد کوئی ایک دن بھی جہنم میں جائے باز کہتے نا اچھا کوئی نئے بھی تو مزے کر لیں کوئی بات نہیں ایک دن کے لیے چلے جائیں گے یہ چند دن کے لیے پھر پاک ہو کے نکل ہی آئیں گے نا آخر کلمہ تو پڑھ رکھا ہے کبھی تو جنت میں پہنچ ہی جائیں گے ایک دن کیا ایک گھنٹہ ایک منٹ رہنے کی جگہ نہیں کس بھروسے پہ گناہ کرتے چلے جاتے اور چھوڑ نہیں دیتے پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ غلط ہے فشاربون علیہ من الحمیم اور پھر پیئیں گے کیسے فشاربون شرب الحیم پھر پینے والے ہیں پینہ پیاس سے اونٹ کا اونٹ کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس میں اس کی پیاس ختم ہوتی نہیں وہ اتنا پانی پیتا ہے پیتا جاتا ہے پیتا جاتا ہے اور پھر اس کا پیٹ تھڈ جاتا ہے اور اسے میں مر جاتا ہے اس کو حیام کہتے ہیں یہ ایک بیماری ہے جیسے اور میں استستاغہ مرض ہوتا ہے نا کہ مریض کو پیاس لگنے لگ جاتی ہے اور پھر وہ پانی پیتا اور پیٹ پھولتا جاتا ہے اور پھر مر جاتی ہے بندہ کہ کڈنیس کام نہیں کرتے تو وہاں کیا ہے فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيم اور ہیم جو ہے یہ ہیمان کی جمعہ ہے یہ اہیم کی پیاسے اونٹ کو کہتے ہیں یعنی اُبلتے پانی کو بھی پیتے جائیں گے پیتے جائیں گے پیتے جائیں گے کیونکہ وہ پانی ہے نا اور جہنم کے شولوں میں وہ پانی بھی شاید انہیں غنیمت محسوس ہوگا اب آپ دیکھیں کہ کھانے کے وقت کھاتے جا رہے تھے پینے کے وقت پیتے جا رہے ہیں کریں تو کریں کیا کوئی کام اور کر سکتے ہیں ہَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّين یہ ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن بدلے کے دن ان کی ایسی مہمانداری کی جائے گی یہ سب ان کو پیش کیا جائے گا یہ ہے اصحاب الشمال کا انجام اس کے برقس جو نیک عمل کرنے والے اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَا ان کے لئے فردوس کے باغ مہمانی کے طور پر ہوں گے لیکن یہاں پر دالون اور مکذبون کے لئے یہی انجام ہے نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے خود نہیں بن گئے کیا انکار کرتے ہو پیدا ہونے سے نہیں کوئی بھی نہیں کرتا اپنے وجود کا کوئی انکار نہیں کرتا اور پھر اس کا بھی نہیں کرتا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے کیونکہ کریئیشن کے لئے کریئیٹر کا ہونا ضروری فرمایا جب یہ مانتے ہو کہ ہم نے بنایا ہے تم کے اور بنے ہوئے تم فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ دوبارہ بھی بن سکتے ہو دوبارہ بھی اٹھائے جاؤگے کیا چیز تمہارے ماننے میں حائل ہے کیا اب نہیں بنے تم پھر کیوں نہیں بن سکتے نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ یہ جو لولا ہے یہ کلمہ تحضید ہے تَاحَا ضَاد یا ضَاد اُبھارنے کے لئے فَلَوْ لَا کیوں نہیں وَائِ نَوٹ تُصَدِّقُونَ تم تصدیق کرتے کیوں نہیں مانتے کس کو کس کو نہیں مانتے دوبارہ پیدا ہونے کو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کو سورة روم میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهَوَنُ عَلَيْهِ اَفَرَأَيْتُمْ پھر تخلیق کے مرحلے بتائے اَفَرَأَيْتُمْ کیا پھر دیکھا تم نے غور کیا تم نے سوچا تم نے یا دوسرے مانا کیا کیا جاتا ہے بتاؤ مجھے مَا تُمْ نُون جو نطفہ تم ڈالتے ہو جو منی تم ٹپکاتے ہو تُمْ نُون کا لفظ منی سے ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ کیا تم اس سے تخلیق کرتے ہو انسان کو اس ایک سپرم سے تم انسان بناتے ہو اس باری ایک مہین چیز سے تم انسان جیسے ایک چیز کو تخلیق کر کے دکھاتے ہو کون کرتا ہے یہ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ یا ہم ہیں پیدا کرنے والے بتاؤ تو سہی تم ہو یا ہم ہیں کون کرتا ہے یہ اور اگر انسان غور کرے تو انسان کی تخلیق کا جو نظام ہے جو طریقہ کار ہے وہ اس قدر حیران کن ہے کہ انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں ایک نطفے کا سفر کن کٹھن راستوں سے ہوتا ہے اور پھر کہاں تک وہ پہنچتا ہے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مرد کے جسم سے 2.5 یعنی 250 ملین سپرمز نکلتے ہیں ایک وقت میں اور وہ سفر شروع کرتے ہیں ایک اٹھا اوہم کے لئے لیکن اس سفر میں صرف ایک ہزار کامیاب ہوتے ہیں جو اوہم تک پہنچتے ہیں اور اوہم یا وہ جو بیضہ ہوتا ہے وہ صرف ایک سپرم کو ایک سپٹ کرتا ہے دو سو پچاس ملین میں سے سیلیکشن ایک کی یہ کون کرتا ہے کون اس مادے کو بتاتا ہے کہ تمہیں کس ڈائریکشن پہ سفر کرنا ہے وہ الٹی طرح بھی تو جا سکتے ہیں ادھر کو کون چلاتا ہے اس کو اس اندھیرے میں وہ راستہ کون دکھاتا ہے اس کو اس ہائی وے پہ کونسی لائٹس ہیں کون راہ دکھانے کو کھڑا ہے کون آگے لے جا رہا ہے کون چلا رہا ہے اس کے تو کوئی پاؤں بھی نہیں ہے بھی اور اسی کیسے پتا ہے کہ یہاں پہنچنا ہے اور جو سائز سپاہم کا ہے اور پھر جو اوہم کا ہے اس سائز کو آپ دیکھو ایک سوئی میں دھاگہ ڈالنا ہوتا ہے نا دس دفعہ غلطی کرتے پڑھ کر نہیں دیتا تو کیسے سپاہم اس میں پرویا جاتا ہے اور پھر وہیں پر بس نہیں اس کے اگلے درجے نطفے سے علاقہ اور علاقہ سے مزغہ اور مزغہ سے عظام اور ان عظام پر لحم اور پھر وہ انسان اور اس انسان کے اندر بے شمار چیزیں اس کے اکل اس کے جذبات اس کے احساسات اس کا ہسنا اس کا رونا اس کا بہت کچھ اس کا دل اس کا دماغ اس کے بے شمار کام اس کے جسم کے اندر طرح طرح کی قوتیں اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ یہ اس اندھیری کوٹھڑی میں اس فیکٹری میں تم بنانے جاتے ہو تمہارے کچھ مزدور لگے میں ہیں وہاں تم نے کوئی مشین لگا رکھیا وہاں اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ بتاؤ تو سئی اَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ یا ہم ہیں خالق جو ایک کے بعد ایک درجے پر اس تخلیق کو کرتے ہیں خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا سورة طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ انسان کو چاہیے دیکھے تو سہی مِمَّا خُلِقْ کس چیز سے بنایا گیا خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالْطَرَائِبْ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ سورة الحج میں آتا ہے ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ الْأَرْضَ لِلْعُمُرْ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتِ جیسے تمہاری تخلیق ہمارے ہاتھ ہوئی تمہاری موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے تم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہو نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو موت کا وقت بھی ہم نے مقرر کیا ہے قدرنا کا لفظ قدر سے اندازہ کرنا ٹھہرانا وقت مقرر کرنا ہم نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا اور کوئی اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا اپنے اپوائنٹڈ ٹائم سے کوئی ادھر ادھر غیر حاضر بھی نہیں ہو سکتا کل نفس دائخت الموت نہ انبیاء نہ رسل نہ اولیاء کوئی بھی نہیں بچا ہر ایک کا وقت مقرر ہے جو بھی دنیا میں آیا سب کو جانا ہی پڑا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین وما نحن اور نہیں ہے ہم بمسبوقین پیچھے چھوڑے گئے سبقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا سابق ہوتا ہے آگے بڑھنے والا اور مسبوق ہوتا ہے جو ریس میں پیچھے رہ جائے مفعول کے وزن پر کہ دوسرے آگے بڑھ جائیں سبقت لے جائیں اور وہ پیچھے رہ جائے یعنی تم بھاگ کے ہم سے کہیں آگے نہیں نکل جاؤگے یہ ایسے نا جیسے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے نا تو کوئی شخص ہے جو بھاگ کے ہاتھ ڈالنے والے سے چھپ جائے اور اس کو آجز کر دے باز وقت بچے آپ سے کچھ لے کے بھاگ نکلتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں نا پورے پڑھتے ہیں آپ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں میں نہیں بھاگ سکتے میں نہیں پکڑ سکتے فرمایا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں ہم آجز نہیں ہیں تم ہم پہ غالب نہیں آسکتے تم موت کے وقت کو بدل نہیں سکتے تم اس میں کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں کر سکتے تم ہماری قدرت کو پہچانتے کیوں نہیں جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا عَلِمْ رَانْ مَعْتَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ کِتَابًا مُؤَجَّلًا تو نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ اور ہم اس سبھی آجز نہیں کہ ہم بدل دیں تم جیسوں تمہاری مثالوں کو وَنُنْشِئَكُمْ اور ہم تم کو اٹھائیں فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اس حال میں جس کو تم جانتے نہیں ہو کب اٹھائیں کب دوبارہ پیدا کریں قیامت کے دن یعنی تم ہم سے بھاگ نہیں سکتے تم ہمیں ہرا نہیں سکتے ہم پوری طرح اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہیں یہاں سے لے جائیں اور تمہاری جگہ بدل کے کسی اور کو لے آئیں اور پھر تمہیں بالکل ایک اور شکل میں قیامت کے دن اٹھا دیں جس کو تمہیں ابھی پتا بھی نہیں کہ کس سائز میں اٹھو گے کس شکل میں چیونٹیوں میں اٹھو گے یہ کسی اور میں ہم تم پر مکمل اختیار اور قدرت رکھتے ہیں پوری طرح قادر ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہم ہی موت دیں گے ہم ہی تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے کیوں نہیں تصدیق کرتے اور یہ جو نبدلہ ہے نا کہ ہم بدل دیں یعنی تمہیں دنیا سے لے جائیں تمہاری جگہ اوروں کو لے آئیں اور ایسا ہوتا ہے نا کئی بار ایک گھر سے ایک اٹھتا ہے اس کی جگہ کے دوسرا آ جاتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے بی بی مر جاتی ہے اور شادی کر لی جاتی ہے سب کچھ بدل کے رہ جاتا ہے تم کیا سمجھتے کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے اور یہ تمہاری ہیں اور یہ ذاتی ملکیت ہے کسی وقت بھی تو یہ سب کچھ تم سے لیا جا سکتا ہے ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں علا ان نبدلہ کہ ہم بدل ڈالیں تبدیل کر دیں امثالکم تم جیسوں کو یعنی تمہیں لے جائیں اور اوروں کو لے آئیں وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ایسی حالت میں ایسی حیعت میں ایسی شکل میں ایسی صورت میں تم کو دوبارہ پیدا کریں جس کی تم کو خبر بھی نہیں تمہیں پتا بھی نہیں ہمیں پتا ہم کس حال میں اٹھیں گے کچھ پتا ہے ہمیں تو آج بھی نہیں پتا کہ ہمارے دلوں کا تکبر نکلا کے نہیں کیامت کے دن میں تکبرین تو چھوٹیوں کے شکل میں اٹھائے جائیں گے کہ خود کو بڑی چیز سمجھتے جو لوگ اللہ کی کتاب سے اندھے بہرے بنے ہوئے ہوں ان کا بھی پیچھے آپ پڑ چکے کہ وہ کس حال میں اٹھائے جائیں گے اندھے بنا کر جب اسے اندھا اٹھایا جائے گا ایسے شخص کو کہہ گا وَقَدْكُنْتُ بَسِیرَا کہ اللہ میں تو دیکھتا تھا پہلے میری تو اچھی بلی نظر تھی میری تو اچھی بلی نگاہ تھی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے قَذَالِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیْتَهَا شکلیں بگڑ جائیں گے چہریں بگڑ جائیں گے عاملت ناصبتن ہوں گے کوئی کسی حال میں کوئی کسی بدحالی میں کوئی کیسے اور کوئی کیسے کوئی سیاہ چہرے والا اور کوئی روشن چہرے والا کوئی ہستا مسکراتا اور کوئی غم کے مارے بچہ بھی بڑھا بنتا وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ہم تمہیں ایسے حال میں اٹھائیں گے تم اپتتہ بھی نہیں تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے تم کس چیز کے مالک ہو تمہارے اختیار میں کیا ہے تم کیا کر سکتے ہو تم تو اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے کس بات کی پھر اکڑ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو اور یہ وَالَا قَدْ تین موکدات ہیں قسم مقدر لام تاقید اور قد حرف تاقید اور جہاں تین تاقیدیں ہوں وہ بات کتنی پکی ہو سکتی وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو النشأة الاولى پیدائش اول کو نشأ پیدائش پیدائش اول سے مراد کیا ہے یعنی ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے یعنی نطفے سے جس کا آغاز ہوا فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ پھر کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے کیوں نہیں تم کو سمجھ آتی کس بات کی دوبارہ اٹھنے کی نشأت اخرہ کی خلاصہ کیا ہے اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کا یقین دلائے جا رہا ہے یقین دھیانی کرائی جا رہی بار بار یہی سمجھا جا رہا ہے تمہیں پھر اٹھنا ہے اٹھنا ہے اٹھنا ہے تمہیں جواب دینا ہے تمہیں دوبارہ پیدا ہونا ہے تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے مد بھولو اس بات کو اور ہم ہیں کہ بھول بھول کر اسی بات کو بھولتے ہیں یہی بات یاد نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُوا الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُشَيَّ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ پہلے جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے تم کو بنایا اب پھر کیوں نہیں بنا سکتے مان جاؤ اس بات کو اپنی دوسری پیداش کو مقبولو اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ یعنی جہاں جہاں سوال ہیں گی یہ ایک ہی نہیں بلکہ آگے بھی ہیں یہاں سے بنیادی طور پر پچھلی آیات میں انسانوں کے تین گروہوں کا اور ان کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود انسان ہی پر بات کی گئی انسان کی تخلیق پر اور پھر تخلیق سے اس کی دوبارہ تخلیق یعنی اعاد اور حساب کی بات ثابت کی گئی اور پھر تخلیق کے ساتھ ساتھ انسان کو اس دنیا میں جو نیمتیں ملی آگے ان کا بھی ذکر ہوگا کہ ہم نے تمہیں پیدا کی اور کیا کچھ نہیں دیا تم کو تو کیوں نہیں تم اپنے رب کا حق پہچان دے تو یہاں سے ان کا ذکر ہوگا اور ذکر اتنا زبردست ہے کہ سوالیہ انداز ہے جنجورنے والا انداز ہے پوچھا جا رہا ہے تو جب اللہ سبحانو تعالیٰ پوچھیں تو جواب دیا کریں جیسے آپ نے فَبِ اَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانَ کا جواب دیا تھا وہ بھی تو سوال تھا نا کون سی نعمتیں جھٹلا ہوگی کس نعمت کا انکار کروگی تو ہم نے کہا نہیں کرتے ہم نہیں جھٹلاتے ہم انکار نہیں کرتے ہم ساری نعمتوں کو مانتے اور ان نعمتوں پہ تیرا شکر بھی ادا کرتے ہیں تو یہاں بھی کیا ہے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں کیا تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں بتاؤ کس نے پیدا کیا ہم نے یا تم نے تو کیا کہیں گے بَلْ أَنْتَ يَا رَبَّنَا بلکہ تُو نہیں ہے ہمارے رب ہم نے نہیں کیا تُو نہیں کیا ایک طرف اللہ کا جلال اور دوسری طرف اپنی بے بسی اور اپنی قدر و قیمت کیا ہے ہم کیا طاقت ہے ہمارے پاس کس بات پہ تکبر کس چیز کے مالک نہ اپنی پیدائش کے مالک اور نہ خود کو زندہ رکھنے کے اور نہ ہی اپنی موت کے کہ اس نے ہماری کچھ مرضی ہو پھر فرمایا اَفَرَأَيْتُمْ کیا پھر دیکھا تم نے غور کیا تم نے بتاؤ تو مجھ کو مَا تَحْرُثُونْ جو تم بوتے ہو حرز کہتے ہیں دانے کو زمین میں بکھیرنے کو اور ذرع کہتے ہیں بکھرے ہوئے دانے کو اگانے کو تو یہاں دونوں لفظ استعمال ہوئے یہاں تَحْرُثُونْ ہے آگے تَزْرَعُونَهُ دونوں کا ایک معنی ہے لیکن خفی فرق کیا فرق ہے حرز دانہ زمین میں بکھیرنا کبھی کسان کو بکھیرتے ہوئے دیکھا یعنی جب وہ چیزیں اگاتے ہیں تو ایک ایک دانہ کر کے نہیں ڈالتے ہیوں پھنکتے ہیں ہاتھوں سے بکھیرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تَحْرُثُونْ اور اسی طرح پر حل چلانے کے لیے بھی آتا ہے حارس کسان کو بھی کہتے ہیں اور ذرا کہتے ہیں جو بکھرا ہوا دانہ پڑ جاتا ہے اس میں بیج ڈل جاتا ہے اس کو دوبارہ نیچے سے نکالنا بار یعنی حرز کیا ہے ڈالنا اور ذرا کیا ہے اس کو پیدا کر کے بار نکالنا اس کو بڑھانا اس کو پرورش کرنا اور اس کو اینڈ تک پہنچانا تو دانہ ہو یا گٹلی ہو سب اللہ ہی کے ازن سے پیدا بار لاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَّوَى فرمایا اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ کبھی گارڈننگ کی ہوگی کبھی کچھ اگایا ہوگا کبھی کوئی ایکسپاریمنٹ کیا ہوگا آپ نے یا آپ کے بچوں نے کچھ اگانے کا آپ کا کام کتنا ہوتا ہے صرف اتنا کہ دانہ بکھیر دیں دانہ ڈال دیں آگے کس کا کام ہے اَفَرَأَيْتُمْ کبھی دیکھا تم نے سوچا تم نے مَا تَحْرُثُونَ جو بھی تم یہ دانے بکھیرتے ہو جو بھی کاشتکاری کرتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ کیا تم اس کو اگاتے ہو اَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ یا ہم ہیں اگانے والے بَلْأَنْتَ يَا رَبَّنَا یا رب آپ ہیں یہ سب کرنے والے آپ ہیں یہ سب کچھ کرنے والے ہم نہیں ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پڑھاتا ہے فَانْزُرِ لَا آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا سورة فصلت میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَمِنْ آيَاتِهِ اور اس کے نشانیوں میں سے ہے اَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ تم دیکھتے ہو زمین کو خاشعَةً کہ دبی پڑی ہوتی ہے جمی پڑی ہوتی ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اِحْتَزَّتْ وَرَبَتْ پانی پڑتا ہے تو وہ ہل جاتی ہے اور پھر پھولنے لگتی ہے اور اگانے لگتی ہے بعض اوقات تو دانے بھی ہم نہیں ڈالتے بیج بھی ہم نہیں ڈالتے وِنڈ پولینیشن ہوتی ہے یا بیج کے ذریعے یا اور مختلف طریقوں سے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالی کس طرح زمین سے طرح طرح کی چیزیں نکالتے ہیں فرمائیے سب کون کرتا ہے کون کرتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی تم غور نہیں کرتے یہ اللہ ہی تو کرتا ہے لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ لَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں لَجَعَلْنَاهُ البتہ ہم کر دیں اس کو کس کو اگی ہوئی کھیتی کو پکی ہوئی کھیتی کو تیار کھیتی کو کیا کر دیں حُطَام حَاطَامًا چورا چورا کرنا سورة نمل ایٹین میں پڑھا آپ نے چونٹی نے کہا تھا لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُ سُلِمَان اور اس کا لشکر تم کو لِتار نہ دیں چورا چورا نہ کر دیں کچل نہ ڈالیں ہم چاہیں تو اس کو کچل ڈالیں تمہاری کھیتی بیکار کر دیں ریزہ ریزہ کر دیں جہنم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے کیا حُطَامًا وَمَادْرَاكَمَلْ حُطَامًا وہ بھی بندوں کو کیا کرے گی توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی ساری اکڑ نکل جائے گی فَظَلْتُمْ تَفَقَّهُون تم رہ جاؤ باتیں بناتے یعنی تمہاری پکیوی کھیتی کو ہم ایسا برباد کریں کہ تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ اور باتیں کر کر کے دل کا غم حلکہ کرو تفقہون کا لفظ جو ہے یہ فَاْكَاْحَاسِ ہے فَقَحَا کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا اور جب اس سے باب تفعُل بنا تفقہ تمانا الٹ ہو گیا سلب ماخذ ہو گیا مزے کا ختم ہونا یعنی پھر تمہارے اوپر غم اور افسوس چھا جائے اور اس غم افسوس کو مٹانے کے لیے تم سارا دن باتیں کرتے رہو ظل تم کلس ظلہ سے ظلہ اور باتا ظلہ یہ کونسا فیل ہے فیل ناقص جسے کانا سارا اسبح ظلہ باتا ازہ امسا اسبح تو ظلہ کیا ہوتا ہے دن کے وقت کوئی کام کرنا کیونکہ ظل سائے کو کہتے ہیں تو وہ کب ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو ظل تم کا کیا مطلب ہے سارا دن تم لگے رہو جب تم پہ یافت آئے تو تم پھر کیا کروگے سارا دن یہی باتیں کرتے چلے جاؤگے تفقہون پشمان ہوتے افسوس کرتے غم کرتے نادم ہوتے یعنی پھر تم اپنی ندامت مٹانے کے لیے شروندگی مٹانے کے لیے باتیں کرتے چلے جاؤ ہم نے دیکھا گا کہ جب کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے اور گھر والے کیا کر رہے ہوتے ہیں کوئی حل کوئی سلوشن ہوتا ہے ان کے پاس نہیں کیا کام ہوتا ہے کوئی فوت ہو جائے کوئی آفت آجائے کوئی مصیبت آجائے تو بس ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ کیا بس باتیں ہی باتیں باتیں بناتے چلے جاتے ہیں اور اب تو صرف پرائیویٹ مجلسوں میں نہیں کوئی دنیا میں حادثہ ہو جائے تو سارا دن ٹیلیویزن پر تفسر ہی تفسر تفسر ہی تفسر انالیسز ہوتے رہتے ہیں ایک آتا ہے ایک بات بناتا ہے دوسرا آتا ہے کوئی اور دور کی کوڑی لاتا ہے تیسرا آتا ہے ایک اور اپنی عقل کا اور اپنی سمجھ کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن جو ہونا ہوتا ہے ہو چکا ہوتا ہے کوئی سنامی ہو یا زلزلہ ہو یا کٹرینہ ہو یا کچھ اور ہو وہ تو آیا اور گیا ہو گیا جو ہونا تھا اب تم رہ گئے صرف باتیں بنانے کو صورت القلم میں بھی اسی طرح کا ایک تفصیل آتی ہے اس موضوع سے متعلق کہ کس طرح ایک باغ والوں کا جب باغ تباہ ہوا تو وہ صرف ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور باتیں بنانے لگے آیت سمنٹین سے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَسْحَابَ الْجَنَّةِ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَتُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ لَا بَعْدٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا تَاغِينَ أَسَا رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا اِنَّا الَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَاب وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آیت 33 تک ہے یہ سورة القلم 17 سے 33 تک یہ اس کی پرفیکٹ اگزامپل ہے کہ جب کوئی تباہی آتی ہے تو لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں کبھی افسوس کرنے لگتے ہیں کبھی رونے لگتے ہیں کبھی ہسنے لگتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ اور پھر کیا ہوتے کچھ عرصے کے بعد خبریں بھی ختم ہو جاتی ہیں وہ بھی سب بھول جاتے ہیں کیونکہ ایک نیا طوفان آ جاتا ہے ایک نئی خبر آ جاتی ہے وہ ایک نئی ایکسائٹمنٹ شروع جاتی ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک انجائیمنٹ کے ذریعہ بن گیا ہے کبھی ایک چیز سے ایکسائٹمنٹ کبھی دوسری چیز سے ایکسائٹمنٹ ہے کبھی ایک تیسری سے اور ڈھونڈتے رہتے ہیں نا اور حاصل کیا ہوتا ہے جن پہ بیٹی وہ بیٹ گئی جن پہ گزری گزر جو چلے گئے چلے گئے جو مر گئے مر گئے جن کا نقصان ہوا ہو گیا چند دل لوگوں کے اندر بہت ایک ولولہ اور جذبہ اور گرمی ہوتی ہے اور روتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں جب سال گزر جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں اچھا اور جن کے گھر لٹتے ہیں یا جن کی جانے جاتی ہیں وہ ساری زندگی کے لئے مسئیبت میں پڑ جاتے ہیں لیکن سارے مددگار چند دنوں میں چھٹ جاتے ہیں ایسے بھولتے ہیں جیسے کبھی کوئی کسی پہ مسئیبت آئی ہی نہ تھی فرمائے لَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اور لفظ کو آپ دیکھئے نا تَفَكَّهُونَ یہ نہیں کہا تَقُولُون تَقَوَّلُون بھی نہیں کہا تَفَكَّهُون کیونکہ باتوں سے انسان راحت پاتا نا غم بھلانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر تم کیا کہو گے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بے شک ہم البتہ تاوان میں پھنس گئے مغرمون کا لفظ چاہیے غرام سے غرام کہتے ہیں تکلیب مصیبت جرمانے کو کہ ہم پہ تو جرمانہ پڑ گئے چٹی پڑ گئی وہ کیوں کیونکہ اصل ذر بھی مارا گیا نا یعنی جو کچھ ڈالا تھا جو خرچ کیا تھا جو وقت لگایا جو محنت کی جیسے رسول قحف میں آتا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا ایک باغ والے کا قصہ سورت قحف میں بھی آتا ہے تو اس کا بھی کیا ہوا جب وہ بات جل گیا تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس پہ بھی نادم تھا جو اس نے اس میں انویس کیا تھا عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا تو یہاں بھی کیا کہیں گے بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ پھر یقین آ جاتا ہے انسان کو کہ بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ ہم ہی کا نقصان ہوا ہم ہی مارے گئے اس میں کتنی بڑی عبرت ہے نا کہ اللہ کی نعمت این کنارے پہ پہنچی بھی ہو اور وہ انسان سے چھین لی جائے اور انسان پھر اپنی ندامت اور شرمندگی مٹانے کے لیے صرف باتیں کرتا رہے دوسرے لوگ بھی خاندان برادری رشتدار وہ بھی کہا کرتے ہیں ایسے حادثات کو بس موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں ٹیلی فون کالز ہوتی ہیں جہاں اکٹھے ہوتے ہیں مل بیٹھتے ہیں پھر انہی باتوں کو دھوراتے رہتے ہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا اور انجام کیا ہے محض محرومی اس مثال سے سبق کیا ملتا ہے قدرت اللہ ہی کی ہے جو دیا ہے اسی نے دیا ہے جب چاہے اس کو لے لے جیسے انسانوں کی تخلیق اللہ نے کی جب چاہے مار ڈالے ان کو پودے وہ اگاتا ہے جب چاہے ان کو ختم کر دے کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے پاس اسی نے دی جب چاہے واپس لے لے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں پھر کس بات پہ ناز ہے کس بات پہ تکبر ہے کس بات پہ اکڑ ہے شکر کیوں نہیں ادا کرتے کیوں نہیں اس کی طرف رجوع کرتے پھر فرمایا کیا پھر دیکھا تم نے کبھی دیکھا ہے تم نے ہاں اللہ تعالیٰ روز دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن کب دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں اس پر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں آنکھ بند کر کے پی لیتے ہیں پی کر رکھ دیتے ہیں نہ بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں نہ الحمدللہ پر اختتام کرتے ہیں اور نہ ہی سنت کے مطابق پیتے ہیں بس مل جاتا ہے پی لیتے ہیں فرمایا کیا تم نے اتارا ہے اس کو بادل سے مزن کون سا بادل ہوتا ہے سفید چمکدار پانی سے بھرا کیا ان بدلیوں سے اس پانی کو تم نے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے جواب دے بل انت یا ربنا آپ ہیں اتارنے والے آپ ہی یہ بارش برساتے ہیں تب ہی یہ پانی پینے کو ہمیں ملتا ہے سورة الحجر بائیس میں آتا ہے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ تم تو اس کو جمع بھی نہیں رکھ سکتے لون شاؤ اگر ہم چاہیں جَعَلْنَاهُ کر دے اس کو بنا دے اس کو کیا اجاجن کڑوا خاری فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ کیوں نہیں تم شکر کرتے کیوں نہیں الحمدللہ کہتے دیکھئے کہ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے نا ٹوٹل وارٹر جو ہے زمین پر آپ گلیشیس کو لے لیں ندی نہ لیں جو بھی کچھ اس کا جو 98% سمندر ہے اور سمندر کا دسویں اسا نمک ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کسی چیز کا 10% مثلا ایک گلاس ہے پانی کا تو اگر اس کا دسویں اسے کو آپ نمک سے بھر دیں اب چکھیں یعنی دس گھونٹ پانی ہو اور ایک گھونٹ کے برابر اس میں نمک گول دیں کتنا کڑوا ہوگا 1 tenth نمک ہے اس میں اتنا کڑوا پانی یہ کہاں کا ہے سمندر کا اور یہ 98% ہے تو اس پانی کو آپ کی ہوایں آکے اڑاتی ہیں اور بادل بناتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہاں سے ہم جو پانی اتارتے ہیں پینے کے لائک وہ کتنا ساف ہوتا ہے نمک تو وہیں رہ جاتا ہے اگر نمک بھی ساتھ اڑ جاتا بادلوں میں چلا جاتا بارش سے برس جاتا ساری زمین تمہاری کیا بن جاتی نمک کی نمک تمہاری تو موسر نمک سے بھر جاتا ساری زمین کھاری ہو جاتی کچھ نہ اگتا کچھ نہ اگتا آپ نے اکثر دیکھو گا سمندروں کے کنارے ڈرائنس ہوتی سمندر کے پانی سے نہیں اگتا تو یہ جو ڈسالینیشن کا انتظام ہے کہ سارا نمک نیچے رہ جائے اور صاف پانی اوپر اچھ چلا جائے یہ اللہ کی خاص قدرت حکم حکمت سے ہوتا ہے ہم نہیں کرتے اس کو اسی لئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونِ میرے شکر گزار بنو ناشکری نہ کیا کرو لَوْ نَشَعُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ اگر یہ کھاری ہوتا تو نہ پی سکتے نہ نہا سکتے اور نہ ہی کچھ پکا سکتے اور نہ ہی تمہارا کچھ اگتا کیسے جنجوڑ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ جتنی بھی جو زمینیں کلر زدہ ہوتی ہیں تو ان کو آپ ریکلیم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کی نمک کہاں سے نکالیں گز گیا اس کی بٹی میں اس میں امارت بھی نہیں بنتی امارت بنا اس کی جڑ کھائی جاتی اس کی بنیادیں کھوکلی ہو جاتی تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے سمندر کو اپنی حد میں ہی رکھا سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرِ اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ کیا آپ پھر دیکھا تم نے آگ کو کبھی دیکھا ہے دیکھتے ہو وہ جو تم سلگاتے ہو جلاتے ہو ایرا کہتے ہیں آگ جلانے کو آگ روشن کرنے کو اور خاص طور پر عرب جو تھے وہ درختوں کی تہنیاں سبز درختوں کی تہنیاں آپس میں مار کے مرخ اور افار نامی درخت تھے یا پتھروں کو آپس میں ٹکرا کے آگ پیدا کر دے تو وہاں مارچز کی فیکٹریں تھوڑی لگی تھیں تو ہمارے نزدیک تو اوبر نون کرنا یا گیس جلانا یا ایون لکڑی بھی مارچز و غرص جلانا کو مشکل کام نہیں تو وہاں سبز درختوں سے اللہ نے ان کے لئے آگ جلانے کا انتظام کر رکھا تھا الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ اَخْدَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ اس لیے فرمایا اَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا کیا تم نے اُگایا اس کا درخت وہ درخت جس سے آگ پیدا ہوتی ہے تم نے اُگایا تھا تم نے بنایا تھا اَمْنَحْنُ الْمُنْشِئُونَ یا ہم ہیں پیدا کرنے والے ہمیں اُس کی پرورش کرنے والے کون ہے بَلْأَنتَ يَا رَبَّنَا تو ہی ہے اے رب ہمارے یہ ساری نعمتیں اللہ کی قدرت سے ملی اس لیے ان پر شکر کرنا بہت ضروری ہے اس لیے آتا ہے فَابْتَقُوا اِنْدَ اللَّهِ الرِّسْقِ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ الَيْهِ تُرْجَعُونَ نَحْنُ جَعَلْنَا هَا تَذْكِرَتًا ہم نے بنایا ہے اس کو ایک یاد دہانی کس کو آگ کو یہ آگ جو تم جلاتے ہو کیونکہ آگ کی بات ہو رہی ہے نا یہ آگ ایک نشانی ہے ایک یاد دہانی ہے ایک نصیحت ہے سبق پکڑنے کی چیز ہے کتنی دفعہ ہاتھ جلتا ہے تو سبق پاتے ہیں کیا سبق سیکھتے ہیں نَحْنُ جَعَلْنَا هَا تَذْكِرَتًا وَمَتَعًا لِلْمُقْوِينَ اور فائدہ اٹھانے کی چیز بھی ہے خصوصاً مسافروں کے لئے مقوین مقوین جو ہے قوان سے ویرانِ اجار اور بیابان جگہ کو کہتے ہیں تو مسافر خاص طور پر ان درختوں سے آگ جلاتے کیونکہ عربوں کے ہاں خاص طور پر راتی کو سفر کرتے تھی کیونکہ رات تھنڈی ہوتی تھی دن کو دھوپ میں سفر مشکل ہوتا تھا تو رات کو کئی نہ کئی پڑاؤ بھی ڈالتے آرام بھی کرتے تو پھر درندوں سے حفاظت کے لئے آگ جلا رکھتے اسی طرح کبھی سردی ہوتی تو تاپنے کے لئے کچھ پکانے کے لئے بھولے بٹکوں کو راستہ دکھانے کے لئے کیونکہ جنگل میں راستہ بھول جاتے تھے تو اس لئے متع کہا گیا اس کو یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے ہمارے تو گھروں میں بس کھانا پکانے اور ہیٹنگ کے لئے زیادہ زیادہ استعمال ہوتی لیکن وہاں پر مسافروں کے لئے خاص طور پر اور مقوین جو ہے یہ اس کا دوسرا معنی بھوکوں کے لئے بھی ہے آپ یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہاں الیکٹریسٹی چلی گئی تھی اور اس کی وجہ سے نہ اون جل سکتا تھا نہ فریج کام کر سکتا تھا اور نہ ہی کچھ اور ساری زندگی محتل ہوگی کھانے کا کیا کیا تھا تھوڑی دیر کے لئے سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لئے سوچئے کہ ایک آگ نہ رہے کھانے پینے کے سارے انتظام ختم اس لئے مطعن للمقوین کہا بھوکوں کے لئے فائدے کی چیز یعنی آگ کے بہت سے فائدے ہیں لیکن خاص طور پر بھوک کا انتظام آگی سے ہوتا ہے لیکن ہم نے کتنی دفعہ کتنی دفعہ آگ جلاتے ہوئے ہم شکر کرتے ہیں ذرا سا بتائیے ہم خواتین روز جلاتے ہیں نا روز آگ جلاتے ہیں چلے مردوں کا تو ہو سکتا کہ بعض کا کام نہ ہی ہو لیکن خواتین تو اس مرحلے سے روز گزرتی ہیں لیکن سچ پوچھئے اپنے آپ سے پوچھئے کتنی دفعہ جلاتے ہوئے اللہ تیرا شکر کہا ہو زندگیاں گزر گئیں اللہ تیرا شکر کہا ہو نہیں کہتے کتنے بے وفا ہیں کتنے بے وفا اور پھر بھی وہ ہمیں دیتا چلا جاتا ہے دیتا چلا جاتا ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ان ساری نعمتوں کا تذکرہ اور یاد دہانی اور ان سے نصیحت اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا شکر کس طرح ادا کیا جائے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اپنے رب کے نام کی تسبیح کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہوئے کیونکہ شکر صرف زبانی نہیں شکر دل کے ساتھ شکر زبان کے ساتھ قلبی شکر لسانی شکر اور پھر عمل کے ساتھ اور عمل میں کیا ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تسبیح بیان کرو اپنے رب عظیم کے نام کی یا رب کے عظیم نام کے ساتھ عظیم جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ اسم کی یعنی نام عظیم ہے یا پھر رب کی کہ رب عظمت والا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِ النُّجُومِ فَلَا پس نہیں یہ لا جو ہے یا تم عزیدہ ہے تعقید کے لیے کلام کو پرزور بنانے کے لیے یعنی ضرور کے معنوں میں نفی کے معنوں میں نہیں لیکن ترجمہ ہم چکے لاکہ نہیں کرتے ہیں تو نہیں ہو جاتا ہے یا پھر یہ اُقْسِمُوں سے الگ پچھلی کسی چیز کے یا کسی اور چیز سے متعلق ہے لا لا یعنی کہ جو مخاطب کی ذہن میں بات ہے وہ جو تم سوچ رہے ہو وہ بات نہیں اس کی تردید کے لیے اور وہ کیا بات تھی ان کی ذہن میں کہ قرآن شیر ہے یا سہر ہے کیونکہ آگے اسی کی بات اب آ رہی ہے قرآن کی بات آ رہی ہے فلا پس نہیں نہیں وہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو جو تم سوچتے ہو اُقْسِمُوں میں قسم کھاتا ہوں کس چیز کی بِمَوَاقِعُ النُّجُوم نُّجُوم کے مواقع کی مواقع موقع کی جمع اُترنے اور ڈوبنے کی جگہ اسم ذرف ہے جیسے مشرق اور مغرب کا پڑھا تھا مغرب اسی طرح موقع موقع وقع کا کیا مطلب ہے گرنا پڑھنا ستاروں کے گرنے کی جگہ یعنی ان کے مدار اور ان کی جو منزلیں ہیں یا جو ان کے غروب کی جگہ ہیں اور نُّجُوم جو ہے یہ نجم کی جمع ہے نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں اور نجم کسی چیز کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں پارہ تو مواقع النجوم ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ یا وقت کی قسم کھائی گئی اگر وقت کی قسم کھائی گئی ہو تو کونسا وقت مراد ہے سہری کا تحجد کا اور تحجد میں سب سے بہترین کرنے کا کام قرآن پڑھنا نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے نا آپ کے سو قرآن پڑھ لیتے تحجد میں پڑھ لیتے اور عبادت گزاروں اور شکر گزاروں کی عبادت کی لذت کا وقت ہے عبادت میں جو لذت اس وقت ہے وہ دن کے کسی بھی حصے میں نہیں کیسے یکسوی ہوتی ہے آپ دیکھیں آپ اگر اپنے کسی پسندیدہ انسان سے بات کرنا چاہے اور آپ چاہیں کہ اس میں کوئی انٹرپشن نہ ہو تو آپ کیا چاہیں گے کہ خاموشی کا وقت کوئی شور نہ مچائے جب اللہ سبحانو تعالیٰ سے بات کرنا ہو اللہ کا کلام پڑھنا ہو نماز ادا کرنا ہو تو اس کے لئے بھی سکون کا اتمنان کا مواقع النجوم کا ٹائم جب ستارے پلٹ رہے ہوتے ہیں سہر کا وقت ہوتا ہے اس وقت کی قسم کھائی گئی کہ وہ وقت گواہ ہے کہ قرآن کیسی چیز ہے آگے قرآن کے ذکر آئے گا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِ النجوم اور مواقع اگر وقت کی بجائے جگہ لیا جائیں اور نجوم سے براد آیات لی جائیں تو آیات اترنے کی جگہ کونسی ہیں پیغمبروں کے دل پیغمبر کا دل گواہ ہے کہ یہ کلام جب دل پہ اترتا ہے تو کیا اثر کرتا ہے یہ کوئی معمولی چیز ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ تو دل پہ اترہ ہے یہ قرآن فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِ النُجُوم نجوم کیا ذہن میں آرہا ہے ستارے نجوم آیات کیونکہ جیسے آسمان کی زینت ستارے ہیں کونی نشانیا آیات کونیا ان میں سے نجوم ہے آسمان کے اسی طرح آیات شرعیہ میں نجوم کیا ہے قرآن کی آیات قرآن کی آیات بھی قرآن میں ایسے ہیں جیسے ایک ایک ستارہ ہو جو ایک سے ایک پیارہ ہو فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِ النُجُوم ان ستاروں کے اترنے کی جگہیں پیغمبر کے بعد یہ کہاں اترتے ہیں ستارے یہ آیات کہاں اترتی ہیں کس کے دل کو لگتی ہیں مومنوں کے اہلِ ایمان کے بِمَوَاقِ النُّجُوم وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَقَسَمٌ البتہ قسم ہے کونسی یہ جو پیچھے کھائی گئی مواقع النجوم کی لَوْ تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم ہو اگر تم صاحبِ علم ہو اگر تم کچھ بھی جانتے ہو تو تمہیں واقعی پتہ چل جائے کہ یہ قسم کوئی معمولی قسم نہیں عظیم بہت عظیم ہے بہت بڑی ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ یہ اللہ نے بہت بڑی چیز کی قسم کھائی ہے بہت بڑی چیز کی بہت بڑی قسم کھائی ہے لیکن بے علم لوگ کیا جانے نہ سمجھ لوگ کیا جانے کہ یہ کیا قسم ہے اور کس بات پر کھائی گئی ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ اس بات پر کھائی گئی ہے کہ یقیناً یہ قرآن کریم ہے یہ مقسم علی ہے کریم کیا ہوتا ہے کثیر النفع خوش منظر خوبصورت کثیر الفائدہ کرم انگور کی بیل کو کہتے ہیں نا اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں غذا بھی ہے دوا بھی ہے لذت بھی ہے خوش منظر بھی ہے فائدے ہی فائدے عربوں میں اگر کسی کو سب سے اچھا انسان بتانا ہوتا تو اس کو کریم کہا جاتا اسی لئے آپ دیکھیں رمضان کریم اب بھی عرب جو ہیں کریم کا لفظ وہ آنر کے لئے لگاتے ہیں قرآن کریم رمضان کریم اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یہ بہت فائدہ مند کتاب ہے بے شمار فائدے ہیں اس کے برکتوں بھری کتاب ہے ایک ایک حرف پہ دس نہیں کیا پڑھتے جاؤ تو دل میں چل اٹھتا ہے دل پہ اترتا ہے دل بدل جاتے ہیں دلوں میں اتمنان اور سکون اور خوشی بھر جاتی ہے عمل کی راہیں دکھاتا ہے روشنی ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ لیکن اس کی گواہی کون دے گا وہی دے گا جو مواقع النجوم کو سمجھے گا اور اگر فزیکلی بھی دیکھا جائے تو جب سہر کا وقت ہوتا ہے اگر آپ آسمان دیکھیں نا سو جب پچھلے پہر رات کے آسمان پر ستارے ڈوب رہے ہوں نیچے کو جا رہے ہوں واپس پلٹ رہے ہوں اگر رمضان کے راتوں میں آپ باہر نکلے ہوں کبھی سہری کے وقت ایک عجیب منظر ہوتا ہے آسمان کا اور اگر اس میں ساتھ چاند بھی پلٹ رہا ہو اور بھی حسین منظر کوئی سخت سے سخت دل سنگ دل ہی ہوگا جو اس وقت آسمان کو دیکھے اور اللہ کو یاد نہ کرے اور اس کی قدرت اس کو نظر نہ آئے دلوں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے اور پھر قرآن کی سمجھ اگر دل میں اترے قرآن کا فہم اور دیپ انڈرسٹائننگ تو ہی انسان کہہ سکتا کہ ہاں واقعی یہ قرآن کریم ہے کہاں ہے یہ فی کتاب مکنون کتاب مکنون میں مکنون کا لفظ کن سے ہر وہ چیز جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا ہے جیسے کان ہے نا کان تو اس کے اندر بھی سننے کا آلہ رکھا ہوا ہے اللہ نے سننے کی ڈوائز سے محفوظ رکھی ہوئے اسی طرح جو غار ہوتے ہیں اور اکنان کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوگا تو مکنون کیا ہے جیسے انڈا ایک محفوظ چھلکے کے اندر محفوظ بند ہوتا نا بیدن مکنون اور اسی طرح لؤلؤم مکنون موتی جو مکنون ہے یعنی چھپا کے رکھے میں کسی خال کے اندر ہے کیس میں بند ہے یہ اصل معنی بند ہے کیس میں بند موتی تو کتاب مکنون کتاب جو محفوظ جگہ ہے کہاں ہے محفوظ وہ لوہ محفوظ میں یا پھر بی صحف مکرم بی ایدی سفر کرام امبرر لا یمسہو نہیں یہ چھوٹے اس کو اللہ المتہرون مگر متہرون پاک فرشتے یا متتہرین نہیں کہا کیونکہ بعض لوگوں نے اس سے عام طور پر تفسیروں نے اس سے ایک اور مطلب نکالا ہے جو اس کا مطلب یہاں بنتا ہی نہیں اور وہ کیا ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا یہ مطلب اس کا نہیں بنتا یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون کتاب مکنون ہے لوہ محفوظ لوہ محفوظ میں یہ قرآن محفوظ ہے جہاں مقرب پرشتے ہوتے ہیں پاک پرشتے بس وہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں نہ جن نہ شیعاتین نہ کوئی اور نہ کوئی بندہ نہ بشر ایک محفوظ کتاب ہے جس کا اصل مقام وہاں ہے اور اس کو یہ آنر دینے کے لئے بتایا جا رہا دیکھو یہ کتاب ہے کہاں وہ کتاب جو وہاں ہے وہ اللہ نے تمہارے دل پر اتار دی ہے یہ کوئی چھوٹا سا آنر ہے چھوٹی سی نعمت ہے اور جس کو ہر کوئی وہاں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جیسے لوہ مکنون کو انہوں نے کیا پڑھا تھا ایسی عورتیں جو یعنی پیور انٹاشڈ ہیں تو یہاں بھی لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ اور مُتَحْر ہے مُتَحْر نہیں کہا مُتَحْر کیا ہوتا ہے فرق ہے کوئی مُتَحْر اور مُتَحْر میں اور مُتَطَحْر میں مُتَطَحْر ہوتا ہے جو پاکی حاصل کرے وضو بغیرہ کرے نائد ہوئے وہ مُتَطَحْر ہوتا ہے کیونکہ اِنَّ اللَّهَ يَبُّ التَّوَابِينَ وَيَحِبُّ الْمُتَحْرِينَ وَمُتَحْرُونَ نہیں کہا اس لیے گرامیٹیکلی بھی اس کا مانا یہ نہیں بنتا جو نکالا جاتا ہے جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ورشتے جو گناہوں سے پاک ہیں جو شرک سے کفر سے گناہوں سے ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے کیونکہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ان کو پیدا ہی متاہر کیا گیا ہے بس وہ وہاں پہنچتے ہیں تَنْزِيلُمْ مِرْرَبِّ الْعَالَمِينَ اور وہاں سے پھر یہ کیا ہوئی نیچے اتاری گئی رب العالمین کی طرف سے اسی لیے کہا نا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ شَيَاتِينَ اس کو شیاتین لے کے نہیں اترے وَمَا يَمْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَتِعُونَ ان کو تو یہ حق کی نہیں پہنچتا کہ وہ اس تک پہنچیں اور وہ یہ کر بھی نہیں سکتے کہ یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں اتاریں تو بنیادی طور پر یہاں قرآن کی قدر و قیمت اور قرآن کی عزت اور بلند مقام اور مرتبہ بتایا گیا کیوں؟ آپ دیکھئے کہ پہلے انسانوں کے تین گروہوں کا ذکر ان کے انجام بھی بتا دیئے پھر اس کے بعد نعمتوں کا ذکر اور پھر ان ساری نعمتوں سے جو اصل نتیجہ ہے وہ کیا کہ تم آخرت کو یاد رکھو تیاری کرو اللہ کی تصویح بیان کرو اور پھر اس کتاب سے تعلق قائم کرو کیونکہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمائے اَفَ بِهَادَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ کیا پھر اس کلام کے ساتھ اس بات کے ساتھ تم بے اتنائی بھرتتے ہو بے پروائی بھرتتے ہو مُدْحِنُونَ مُدْحِنُونَ کا لفظ بہت دلچسپ لفظ مُدْحِنُونَ کا لفظ جانی یہ دہن سے دہن کہتے ہیں تیل کو دہن تیل کو کہتے ہیں اور ادھیان کس کو کہتے ہیں؟ چکنا کرنا تیل لگانا بٹر لگانا اب سمجھ آئے؟ بٹر لگانا جی ہاں بٹرین چکنی چپڑی باتیں کرنا مُدْحِنُونَ مُدْحِن کون ہوتا ہے؟ چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ہے یہ لفظ نفاق نمانوں میں استعمال ہونے لگا نفاق برتنا منافقت برتنا اس کلام کے ساتھ تم بس باتیں ہی کرتے ہو مُدْحِنُونَ عمل نہیں کرتے اس پر اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ابن عباس نے مُدْحِنُونَ کا معنی کیا جھٹلانے والے پیچھے بھی آپ پڑ چکے ہیں نا وَدُّو لَو تُدْحِنُوا فَيُدْحِنُونَ وہ چاہتے ہیں کہ تم ذرا سا نرمی برتو ذرا سا فسلو تو وہ بھی ذرا نرمی کریں وہ بھی آرام کریں اور مُدْحِنُ کون ہوتا ہے کسی چیز کو لائٹلی لینے والا یعنی اس کلام کو اس قرآن کو تم پرزور طریقے سے بیان نہیں کرتے اور اسے لائٹلی لیتے ہو اور اس کے معاملے میں کمزوری دکھاتے ہو اور اس حق کو پیش نہیں کرتے اس پر عمل نہیں کرتے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے لوگوں سے ڈر کر تم اس کتاب کو آگے پہنچاتے ہی نہیں یعنی یہ کوئی ایک اردو کا لفظ ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ مُدْحِنُونَ کا مطلب نکالے یہاں اب میں نے آپ کو اس کے کلو دے دیئے ہیں سمجھے خود تو میرے بس میں نہیں سمجھانا اَفَبِهَادَ الْحَدِيثِ یہ کتاب جس کو اللہ نے قرآن کریم کہا لَوَحِبْ مَحْبُوز میں رکھا متحرون ہی کی وہاں تک رسائی ہے اتنی عظیم کتاب کو تم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے اس کے معاملے میں نرمی برتے ہو مچکنی چپڑی باتیں کرتے ہو اس پر عمل کرتے ہو اس کو لیتے ہوئے درتے ہو اس کو بتاتے ہوئے درتے ہو کہ ہم قرآن پڑتے ہیں اس کے بارے میں مدہنون ہو مدہن کون ہوتا ہے کہ جو کمزوری دکھائے پھر اس کے معاملے میں کمزوری دکھاتے ہو اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُبَّةِ قُبَّةِ سے پکڑو اس کو کمزوری سے نہیں اس کے معاملے میں سستیمت دکھاؤ اس کے معاملے میں مدہنت اختیار نہ کرو کبھی لفظ مدہنت پڑھا اگر نہیں بھی پڑھا سنت ہوگا اور اگر سنا تو کوئی تو دل میں اس کا معنی ہوگا نا کیا ہوتا مدہنت دکھانا کمپرومائزز 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 یہ ہوتی ہے مدہنت کمپرومائزز ہاں ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہے بٹھ اس دنیا میں رہنا ہے نا کمپرومائز قرآن کیا کہتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اور ہم کمپرومائز اس کا دل ٹوٹ جائے گا وہ مائنڈ کر جائے گا اس کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ پلان آراز ہو جائے گا اب ٹھیک ہے پڑھ تو لیا مگر ابھی ابھی میرے میں اتنی عمت نہیں کہ میں چلتا پھرتا قرآن نظر آؤں یہی ہے مدہنت فرمایا عرش کریم کے والک کی کتاب ہے اس کو تم توجہ نہیں دوگے اس پر محنت نہیں کرو اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑوگے اس کو اس کا حق نہیں دو اس سے غفلت اختیار کرو اس سے مو موڑ جاؤگے اس کو کہیں رکھ کے بھول جاؤگے اس کو چھوڑ دوگے اس سے بے وفائی کروگے اس پر عمل نہیں کروگے یہ تو تمہیں عزت دینے کے لئے آئی ہے یہ تو کتاب ان انزلہ مبارک ان ہیں تم اس کا حق کیوں نہیں پہچانتے کیوں نہیں اس کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دیتے اس کا مقام دیتے اس کو اس قابل کیوں نہیں سمجھتے یہ کسی انسان کی لئے کیوئی تو نہیں یہ تو اللہ کی کتاب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری موت بنائی تمہاری فصلیں ہوگائیں تمہارے لئے پینے کے پانی کا انتظام کیا تمہارے لئے آگ جلائی اس کا انتظام کیا یہ اسی نے تمہیں دی ہے کتاب وہ ساری چیزیں لیتے اور یہاں آ کے ٹھٹک جاتے ہو زندگی بھی چاہیے اولاد چاہیے کھانا پینا چاہیے ہر سہولت ہر نعمت ہر فسلیٹی چاہیے وہ دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے چاہے ہم شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور جب وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی لے لو تم کہتے ہیں یہ بھی لے لیں یہ بڑا مشکل ہے یہ تو بہت بھاری کتاب ہے اس کو لیتے ہو چھٹک جاتے ہیں افہ بہاد الحدیثی انتم مدینون وہ ڈرتے ڈرتے پکڑتے ہو ایک ہاتھ آگے کرتے ہو پیچھے کر لیتے ہو لیتے ہو گھبراتے ہو اس کو آگے بڑھاتے ہو وہ ڈرتے ہو اس کو سیکھنے اس کو سکھانے اسے دوسروں تک پہنچانے سے ڈرتے ہو اگر تم اس کی قیمت اور اس کی ویلی اور اس کی قدر سمجھو تو یہ ہیر جوہرہ سے بہتر ہے دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے پھر بھی لیتے ہوئے تمہیں کوئی شک ہے اسی لئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں علم ہوتا اگر تم جانتے ہوتے اگر تمہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے کیا چیز ہے جس پر یہ قسم کھائی جا رہی ہے یہ کیا بات ہے جو قسم کھا کے کہی جا رہی ہے یہ کیا چیز ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے وتجعلون رزقہم انکم تکذبون اور تم اپنا حصہ کیا ڈالتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو تم نے اپنا حصہ اس میں کیا رکھا کہ تم اس کو جھٹلا دیتے ہو تصدیق نہیں کرتے لیکن یاد رکھو کب تک کب تک یہ کرتے رہو گے فلولا پھر کیوں نہیں اذا بلغت الحلقوم جب جان حلق کو پہنچ جائے گی حلقوم کہتے ہیں حلق کو سانس کی نالی کو یا یہ جو کھانے کی نالی ہوتی اس کا آخری حصہ اوپر کا دوسری جگہ پر اس کو تراقی بھی کہا گیا یعنی اس قرآن کو جھٹلا کے کہاں جاؤ گے اسے چھوڑ کے کہاں بھاگو گے کون پناہ دے گا آخر تو موت کا فرشتہ آکے پکڑے گا نا پھر کیا ہوگا جب وہ جان نکالتے 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 حلق تک پہنچ جائے گا اور تم آخری دموں پہ ہوگے یہ کسی وقت بھی ہچکی کے ساتھ وہ پنجرے سے سب نکل جائے گا فلولا اذا بلغت الحلقوم پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جاتی وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کیا مرنے والا تو فرشتے کو دیکھتا لیکن جو ساتھ والے ہوتے ہیں آس پاس والے وہ مرنے والے کی بے بسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سکراتِ موت دیکھ رہے ہوتے ہیں جان نکلنے کی مشقت دیکھ رہے ہوتے ہیں وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ اور تمہیں اپنی بے بسی نظر آ رہی ہوتی ہے اسی لئے تو کہتے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاقْ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے کوئی دوا کام نہیں آ رہی اور پھر سمجھ آ جاتی ہے وَزَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقْ کہ اب جدائی کا وقت ہے اب تو جانا ہی جانا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے بڑھ کر میت کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ فرشتے جان نکالتے ہیں اس لئے یہاں نحن سے مراد فرشتے اس دوسرے چکا آتا ہے نا حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ تَوَفَّتُ رُوسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِ اللَّا تُبْصِرُونَ لیکن تم نہیں دیکھتے تمہیں کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا تمہیں جان نکالنے کا عمل بھی نظر نہیں آتا تمہیں یہ بھی نہیں پتا چلتا ان کا کتنا کام ہو گیا اور ابھی کتنی دیر باقی ہیں وَلَاكِ اللَّا تُبْصِرُونَ کتنے بے بس کتنے کمزور ہے تمہاری نگاہ کتنا کم دیکھتے ہو کتنے حقائق سے غافل ہو لا علم ہو اَنْاوِرْ ہو اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرح منصوب کرے نَحْنُوْا قَرَبُو تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ قریبنا اللہ زیادہ جانتا ہے اور قرب جو ہوتا ہے وہ علم کا سب سے مضبوط ذریعہ ہوتا ہے قوی ترین ذریعہ ہوتا ہے قریب سے کسی چیز کو جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں دور سے نہیں دیکھ سکتے دور سے نہیں جان سکتے فَلَاُلَا پھر کیوں نہیں اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر ہوتُم کسی کے مطی نہیں مدینین کا لفظ جو ہے یہ دین سے ہے دین کہتے ہیں تابداری کو بھی ذل اور مدین کہتے ہیں عربی میں غلام کو اور اسی سے لفظ نکلے مدینہ کبھی سوچا ہے غور کیا مدینہ کہاں سے نکلے اسی سے نکلے مدینہ کنیز کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے پھر مدین اور دین تابدار اگر تم کسی کے تابدار نہیں کسی کے ماں تحت نہیں کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں ترجعہ اُنہا اس کو لٹاؤ واپس لاؤ مرنے کیوں دے رہے ہو اس کی روح جا کیوں رہی ہے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تم تو زندگی پر یہ سمجھتے رہے کہ بوس تم ہی ہو تمہارے اوپر کوئی مالک نہیں کوئی مختار نہیں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سب کچھ تم نے اپنے ہی ہاتھ میں سمجھ رکھا تھا تو اگر واقعی تم بڑے ہی طاقتور تھے مائٹی تھے پار پھل تھے تو پھر ذرا اس مردے کی جان واپس کر دو ہم نے لے لی ہے تم لے لو چھڑاؤ ہم سے واپس ڈالو کون کر سکتا ہے کچھ ہے کوئی کوئی بھی نہیں انسان اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے کیا چیز ہے وہ کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا کوئی اس پہ قادر نہیں کیا وہ خود ہی سب کچھ ہے نہیں انسان کی ساری اکڑ کو موت کی بیبسی ختم کر کے رکھتے تھی خود مرنے والا بھی بیبس ہے اور آس پاس کے لوگ بھی بیبس ہیں سب بڑے چھوٹے سب کے سب کوئی کچھ نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا سے مہربان اور محبت کرنے والا کوئی اس وقت نہیں چھڑا سکتا ساری دنیا کی دولت خرش کر کے بھی کوئی روح لوٹا نہیں سکتا ترجعونہا انکنتم صادقی فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر ہے وہ مقربین میں سے مقربین یہ وہی ہیں جو السابقون السابقون ہیں وہی مقرب ہیں کوئی کسی کے قریب کب ہوتا ہے جو آگے آتا ہے پیچھے رہنے والے نہیں قریب ہوتا ہے اللہ کے قریب بھی کون آتا ہے جو آگے آتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے سابقون ہوتا ہے فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور سب سے زیادہ انسان اللہ کا قرب کس چیز سے حاصل کرتا ہے وہ حدیث ہے نا حدیث قدسی کہ سب سے زیادہ بندہ فرائز کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے اور پھر نوافل کی کسرت اور جب وہ نوافل کی کسرت کرتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا فاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اللہ کی پوری تائید اس کو حاصل ہو جاتی ہے ایسا بندہ پھر مقرب ہوتا ہے لیکن ہم اپنے آمال کا سرا جائزہ لیں صرف فرض نماز پڑھ کے بھی تھک جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جس سنتوں کی پابندی کرتے ہیں کتنے ہیں جو نوافل کا بھی اتمام کرتے ہیں پھر کہاں کہ مقرب ہوئے چلو نہ سی ہر نماز کے ساتھ کبھی تو صحیح کسی وقت تو صحیح زکاة دینا یاد نہیں رہتی تو کہاں نفل صدقات فرض حج نہیں کیا کہاں نفلی حج فرض روزے پورے نہیں کہاں نفلی روزے پھر بھی مقربین ہیں کس دھوکے میں پرائز پورے ہوں اور پھر پرائز سے آگے بڑھ کر نوافل کا شوق ہو نماز سے محبت ہو صدقے سے محبت ہو اللہ کے گھر سے محبت ہو روزوں کا استقبال خوشی سے ہو جانے پر بھی نہ جانے دیں صرف شب والی کے چھے روزے آپ دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے ان کے پورے سال کے روزوں کا اللہ عجر دیتا ہے سیل لگی ہوئی ہے لیکن ہم چھے ہم پہ بھاری ہیں کہ وہ چھے ہمیں پورے سال کے روزوں کی گارنٹی دیتے ہیں ایسے یہ گویا سارا سال رکھ رہے ہیں کتنوں نے اعتمام کی کتنوں نے سوچا کتنے دن ہیں آپ کی آپ دیکھیں کہ بارہ گھنٹے کبھی دن نہیں رہا ہم ناشتہ کر کے بھی جا کے سارے دن میں ہارڈلی کچھ کھاتے ہیں گھر پہنچتے شام ہو جاتی ہے کیا روزہ نہیں رکھ سکتے توجہ کریں تو رکھیں نا کہاں سے مقربین بنیں گی باتوں سے تو کوئی مقرب نہیں بن سکتا کچھ کرنے سے یہ قرب حاصل ہوتا ہے تو مقربین کون ہیں جو اپنے فرائض پورے کریں سب سے پہلے پھر سنتوں کا احتمام کریں اور مستحب چیزوں کا بھی شوق ہو ہم ہر چیز میں کیا سوال کرنے لگتے یہ فرض ہے کے نہیں یہ کوئی فرض تو نہیں یہ نہیں لکھا وہ فرض ہے صرف فرض کے پیچھے جانا ہی تو بات نہیں فرض سے زائد بھی تو کچھ ہو نا اور پھر نہ صرف یہ کہ فرائض کا احتمام اور نوافل کا احتمام بلکہ محرمات سے اجتناب حرام چیزوں سے اجتناب مکروحات سے بچنا اللہ کو پسند نہیں مجھو پسند نہیں بھلے کہا ہے حرام یا نہیں کہا فتووں کے پیچھے نہیں جاتے فتووں کے پیچھے عام طور پر وہ جاتے جسے رخصتیں چاہیے ہوں وہ جو گنجائشیں نکالنا چاہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جو سابقون للخیرات ہیں فم اعورسن القتاب الذین استفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفس ومنہم مقتصد ومنہم سابقون بالخیرات بإذن الله تو سابق کون ہے جو سابقون بالخیرات ہے جو ہر نیکی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کا انجام موت کے وقت کیا ہوگا فروح و ریحان و جنت نائیم اس کے لئے راحت ہے روح راحت رحمت سورج یوسف میں آتا ہے لا تی اسو من روح اللہ تو روح کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت میں آ گیا مرتے ہی آ گیا موت کے فرشتے رحمت کا پیغام لے آئے موت اس کے لئے خوشی کا سبب بن گئی اس لئے موت کا وقت مومن کے لئے پھر ایک طرح سے دنیا کے غموں سے چھٹکا رہا اور اللہ کی رحمت کی خبر پا کے خوشی کا وقت بھی بن جاتا ہے بھلے تکلیف بھی ہوتی ہے تو جیسے ایک ماں کو تکلیف ہوتی ہے نا لیکن جو ہی بچہ ڈلور کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے ساری تکلیف بھول جاتا ہے اور اس کو پتہ ہوتے کتنی تکلیف ہے اگلی دفعہ پھر اس تکلیف سے گزرتی ہے کیونکہ اس کے بعد جو خوشی اس کا نصیب ہوتی وہ اس کے سارے غم بھلا دیتی تو حضرت عاشق کی روایت میں آتا ہے نا کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنے کا شوق رکھتا اللہ بھی نہیں اس سے ملنا چاہتا حضرت عاشق نے کہا ہم نے اس میں کوئی مرنا نہیں چاہتا پھر تو آپ نے فرمایا نہیں آشا یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو مومن کو جو فرشتے لاکے خوشخبری دیتے ہیں وہ روحن وہ جو پیغام آتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے قدیمونی قدیمونی مجھے جلدی آگے بڑھاؤ اس کی روح نکلتی ہے تو وہ جناتہ جاتا ہے کہتا ہے جلدی چلو جلدی چلو آگے چھوڑنا ہی ہے کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑنا ہے مجھے آگے جانا ہے مجھے اللہ سے ملنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگی کیونکہ دنیا میں بھی اس کی پرائیٹی نمبر وان اس کا رب تھا نا باقی سب کچھ اس کے نیچے تھا تحت تھا آگے نہیں تھا اس سے برابر بھی کچھ نہیں تھا آگے تھا رب ہر چیز سے آگے تو وہاں بھی پھر وہ کہے گا مجھے اپنے رب سے ملنا ہے ایسے بندے سے اللہ بھی ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور جب مرتے وقت کسی کو فرشتے آکے مارے پیٹے پھر وہ کہتا ہے مجھے آگے نہیں لے جا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے کیوں لے جا رہے ہیں مجھے نہیں جانا تو مقرب فروحن کیونکہ تیاری میں جو رہا اب وہ دن آ گیا نا جیسے کوئی اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ دن شادی کا اس کے لئے بہت پر خوشی کا دن بن جاتا ہے خوب تیاری کی ہوئی ہر چیز پرفیکٹ پوری پوری رکھی ہوئی اب صرف انجوائیمنٹ کا وقت اب سیر کا کھانے پینے کا خوش ہونے کا وقت تو اس کے لئے بھی کہاں فروحن رحمت ہے و ریحانن اور خوشبو ریحان ہر خوشبودار چیز کو کہتے ہیں اور خاص طور پر نازبوں کے پھول کو یا کسی بھی خوشبودار پھول کو ہر اگنے والی خوشبودار چیز پھر وہ بن جاتی ہے اور روزی کے لئے بھی آتا ہے یہ لفظ یعنی ریحان کا لفظ جنہ بڑا جامع لفظ ہے عام پھول بھی جو خوشبودار وہ بغیر خوشبو کے پھول نہیں جیسے آج کل ہمارے ہاں پیش کی جاتے ہیں پرشتہ جو پھول لائیں گے نا یا وہ جو خوشبو لائیں گے وہ خوشبو لائیں گے چاہے وہ پھول ہوں ساتھ یہ بلکل ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی بہت عزیز کوئی بہت پیارا جیسے کوئی مہمان آتا ہے وہ کیا لاتا ہے پھول لاتا ہے عموماً پھول ہی لاتے نا یہ محبت کا اظہار پھولوں سے ہوتا ہے تو اب یہ اللہ کا محبوب بندہ پرشتے اس کو لینے آئے آج آج اس کی رخصتی کا دن ہے تو اس کو بھی پھولوں ملو پیٹ کے اب جا رہے ہیں خوشبودار کفن لے کر آئیں پروحن و ریحانن اور پھر ریحان کے لفظ روزی کے معنوں میں یعنی خاص قسم کا پھول جیسے نازبوں کہتے ہیں یا پھر ہر خوشبودار زمین سے اگنے والی چیز کوئی بھی پھول جن میں خوشبو ہو اور تیسرے روزی جس میں کھانا پینا ہر نعمت تو مقرب کو ساتھ ہی پھر نعمتیں ملتی جیسے شہید ہوتا ہے تو اس کو رسک دیا جاتا ہے قرآن میں آتا ہے اندربہم یرزقون فروحن و ریحانن و جنت نائیم اور نعمتوں بھری جنت اور نعمتیں بدنی بھی اور قلبی بھی و اما انکان من اصحاب الیمین اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو نمبر ٹو کٹیگری میں سے دوسرے درجے میں سے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے فسلام اللک سلام ہے تمہارے لئے اس کے لئے سلام آتا ہے پھول وغیرہ نہیں فسلام اللک من اصحاب الیمین ہاں خوشخبری ہے اصحاب الیمین میں آگئے ہو شکر ہے وہ اصحاب شمال میں نہیں چلے گئے تو یہ جو اس کے لئے خبر ہوتی ہے یہ بھی بڑی غنیمت ہوتی ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَلُوا وَأَبْ شِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِي قُنْ تُمْ تُوَادُونَ وہ موت کے وقت آکے خوشخبری دیتے فسلام اللک بچ گئے ہو سلامت رہے سلامت رہے تم بچ گئے پار ہو گئے من اصحاب الیمین اور اصحاب الیمین کہوں نے جنب نے فرائض پورے کیا حرام چیزوں سے بچے لیکن کہیں کئی کمی بیشی رہ گئی سب کچھ پورا نہیں کیا کچھ توبہ سے معاف کرایا کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح لیکن بچ گئے پار ہو گئے اور تیسری کٹیگری وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الدَّالِينَ جو مکذِّبین میں سے ہے اللہ کی آئیوی خبروں کو جھٹلانے والے اغدالین بے علم بے خبر بے را را بھولے بھٹکے ہوئے لوگ اندھیرے میں زندگی گزارنے والے فَنُزِلُمْ مِنْ حَمِيمِ اس کے لئے تو مہمانی تیار ہے اوبلتے پانی کی وَتَسْلِيَتُ جَحِيم اَجْهَنَّمْ کا جلسنا جہنم کا ایندھن جہیم جہنم کا نام ہے اِنَّا حَادَ بے شک یہ سب خبریں کہ مقررمین کے ساتھ کیا ہوگا اصحاب الیمین کے ساتھ کیا ہوگا اصحاب الشمال کے ساتھ کیا ہوگا یہ کیا ہے لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ یہ بلکل یقینی حق ہے دیکھئے حق اور یقین کا ایک ہی معنی ہے تو جب دو ایک جیسے مترادفات کو مزا مزا فِلَا بنا دیا جائے تو اس میں شدید تاقید ہوتی ہے بلکل پکی بات ہے ہنڈر ٹن پرسن جیسے ہم کہتے ہیں پوری پوری پکی بات اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ اس کو یقین کر لو اس کو حق سمجھو اس کو سچ سمجھو یہ ایسا ہوگا ایسا ہی ہوگا کسی بھول میں نہیں رہنا اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَصَبِّح بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَزِيمِ تو کرو کیا اپنے ربِ عظیم کے نام کی تسبیح تسبیح کیا ہوتی ہے اللہ کو پاک قرار دینا ہر عیب سے ہر نقص سے مخلوق کی مماثلت سے لئیسا کم اس لئی شیعون حضرت عقبہ بن عامر الجہنی کی روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکو میں رکھ لو سبحان ربی العظیم کو اور جب سبح اسم ربک العالی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں رکھ لو سبحان ربی العالی کہا کرو مسلم احمد کی روایت اسی ہی بھی پتا چلتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے طریقے سکھایا اور کس طرح قرآن میں ان کا کلو ملتا اور پھر اس کی پلیسمنٹ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی یہ کام اس طرح کرو یہ اس طرح یہ اس طرح لیکن نماز کے علاوہ رکو سجدوں کے علاوہ بھی اللہ کی تسبیح اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا چاہئے کیونکہ تسبیح جو ہے فسندیدہ ترین عمل ہے اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ تسبیح کا حکم ملتا ہے سورة تور کا اختتام بھی اس میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحُ وَاِدْبَارَ النُّجُومِ سورة النجم میں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا اور پھر سورة الواقعہ میں فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِينَ پھر ہم جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کیا کرو تسبیح کرو وَلَقَنَّا لَمُنَّكَ يَدِيقُوا صَدْرُو تو دین پر استقامت کے لئے کیا ضروری ہے اللہ سے تعلق اور اس کے لئے کیا ضروری ہے ذکر اور ذکر میں افصل ترین کیا ہے تسبیح یعنی یہ جو سببِ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِينَ پورا عقیدہ ہے اس کے اندر اللہ کے ساتھ صحیح تعلق کی بنیاد ہے یہ اور پھر اس کے ساتھ اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْقَرِيمُ کو مضبوطی سے پکڑنا سورة الحق کم یہ بھی آتا نا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةُنَا لَلْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ سبحان ربِّ الْعَزِيمِ تو اصل بات کیا ہے کہ انسان ان تین گروہوں میں سے ایک اپنے لئے منتخب کر لے آلہ ترین کے لئے آلہ ترین کوششیں چاہیے جاہد ہم بھی جہادا کبیرہ چاہیے اور اس کے بعد اصحاب الیمین اور اگر کوشش نہ کی تو وہ اصفل اصحابلین میں جا گرنے کا بھی ڈر رہے گا وہاں تک بھی پہنچ سکتے اور پھر حق الیقین کہہ کے صاحب بتا دیا گیا کہ بات سچی یہی ہے اگر کچھ اور ہے ذہن میں تو وہ سب غلط ہے تو اس کو مان لو اور یہ جو ہے نا فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو یہ جو بے ہیں نا یہ بھی بڑی اہم بعض میں کہا زائد ہے نہیں زائد نہیں ہے یہ لازمی ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ یعنی تسبیح کرو نام لے کے صرف تسبیح 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 نہیں کیا کرو اللہ کا نام لو ساتھ سبحان اللہ کہو ٹھیک ہے نا یہ مطلب ہے فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ رَبْ کے نام کے ساتھ تسبیح کرو الْعَظِيمِ جو بڑا عظیم نام ہے رب کون ہوتا ہے خالق مالک مدبر اور عظیم ذو الجلال والاکرام تلا بس سنین آیات وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَضِلٍ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِجٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينٍ وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمارعون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسدوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمقرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تغرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكبرون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليت جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قبول اس سے ریلیٹڈ جو حدیث ہیں وہ آپ لو گھر پر پڑھ لیجئے کتاب ہے اقبال کلانی کی قبر کا بیان اور اس میں پیج نمبر 82 سے موت کو یاد کرنا مستحب ہے موت کی تمنہ کرنا منع ہے 86 پر 88 موت کی سختیاں اور پیج 90 پر ہے مرت وقت مومن کے عزازات اور 101 پر ہے مرت وقت کافر کی سزائیں یہ 101 تک ان پیجز کو آپ گھر پر پڑھ لیجئے قرآن کی جو وضاحت ہے details ہیں وہ آپ کو حدیث میں ملیں گی تو اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید وضاحت پتہ چل جائے گی ایک آیت ایسی پک کریں جس کو آپ راستے میں دہراتے جائیں انہو لحق الیقین کیونکہ یقین ہی کہ تو ساری بات اگر یقین آ گیا تو اگلے سارے مرحلے آسان ہو جائیں ہمارا عمل کیوں نہیں بدلتا کیونکہ ہمیں یقین نہیں انہو لحق الیقین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن کیونکہ 100% the best application to understand قرآن study with flashcards word list learn 25% of قرآن کیونکہ بلائی in 7 days multiple mcqs to practice and test vocabulary single choice multiple choice true false bookmark difficult words study wrongly answer words test your skills 12 essential grammar lessons at learn quranic grammar you can select number of word to study from bookmarks select number of times wrongly answered words for study test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice mcqs grammar lessons are available in pdf format native quranic and urdo fonts available at google play and apple app stores download it today to contribute in the islamic apps development project coran vocabulary 100% in urdo visit smartappsweb.com talkcómo spree wordmark there are you